اسلام علی کہہ رہے ہیں سلمان بھائی کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو لوگوں کے وضو کرتے وقت ان کے گناہ جھڑتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے پلیز رینو بھائی کریں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر جو مستعمل پانی ہے اس کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے کہ یہاں پر اس میں چوری نظر آ رہی ہے اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے وہ چلتا ہوئے نظر آتا حضرت مہانی فیام تلالیکم اللہ تعالی نے یہ کشف کا میرے بھائی یہ سب بنائی بھی باتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دین کے اندر اگر آپ قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے تو کہیں بھی آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملیں گے نبیوں کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ملے گا کچھ لوگ وضو کر رہے ہوں یعنی صحابہ وضو کر رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہوں کہ بھائی تم فلا گناہ کرو چھوڑ دو میں نے تمہارے وضو کے پانی میں دیکھ لیا تو یہ سب بنائی بھی باتیں یہ قصہ بھی فضائل عمال میں لکھا ہے اور بھی ہو سکتا ہے کسی دیوبند کے اور کسی عالم نے کسی اور کتاب میں لکھ دیا لیکن فضائل عمال میں کیونکہ میں نے پڑھی ہے تو یہ واقعہ وہاں لکھا ہے کہ کوفے کی مسجد میں ہے کیونکہ امام صاحب وہاں رہتے تھے نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں امام تھے تو لوگ اگر جب وضو کرتے تھے تو وہ دیکھ لیا کرتے تھے ان کے گناہ جھڑتے ہوئے اور وہ کہتے تھے بھائی تو زینہ کرتا ہے زینہ مت کرا کر تو شراب بہت پیتا ہے شراب مت پیا کر تو چوری کرتا ہے چوری مت کیا کر تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم پڑتا کہ جب پانی ٹپتا ہے وضو کا جو پانی گرتا ہے آزاد ہونے کے بعد تو اس میں میں دیکھ کے باتا دیتا ہوں کہ یہ زینہ کا پانی ٹپتا ہے اس کے ہاتھوں سے یا فلا چیز کا پانی ٹپتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بنای باتیں ہیں اور یہ جس نے ہی بنائی ہے میں نے کہتا ہے کہ امام حنیفہ نے یہ کلیم کر آیا ناؤزب اللہ بعد میں لوگوں نے گھڑی ہیں ان کے اوپر تو جس نے بھی گھڑی اس حدیث کو پر رکھ کر گھڑی ہے کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے یعنی کوئی بھی مسلمان بندہ جب نماز کے لئے وضو کرتا ہے اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے یعنی جو ہاتھ سے انہوں نے برائی کری ہوگی وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے موں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی کسی سے بد کلامی کری ہو کسی کو گالی دی ہو کسی کو برا کہا ہو جب دل آزاری کری ہو جب وہ ناغ پر مانی دیتا ہے تو اس کے ناغ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب وہ چہرہ دوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یعنی یہ پوری حدیث ہے اب کسی نے اس حدیث سے یہ بنا لیا کہ بھائی کیونکہ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں تو کیوں نہ ہم امام صاحب کو پر رکھ دیں یہ بات کہ بھائی وہ تو گناہ دیکھ لیا کرتے تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتہ بچھا لوگ کہ آگے حدیث اور چلتی ہے اور آگے حدیث کے اندر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں گناہ دی سارے آزار گناہ دی ہے کہ جب ٹکھنید ہوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھنے جاتا ہے اور اس کے دل میں صرف اللہ کے لئے ارادہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں اور دنیا بھی خیالات نہیں ہوتے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے ایسے نکلتے ہیں جسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بھائی انسان میں یہ بات گھڑی ہے امام و حنیفہ گفر تو اسے یہ بھی کہنا چاہیے دیں کہ ابھی تو چھوٹے گناہ معاف ہو رہے ہیں یعنی جب وہ ہاتھ دھو رہا ہے پاؤں دھو رہا ہے تو یہ تو چھوٹے گناہ پانی میں جھڑ رہا ہے اصل گناہ تو اس کے جب نکلے ہیں جب اس نے نماز شروع کری ہے تو کیا امام و حنیفہ نے کسی آدمی کو مرزد کندر نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ جب اس نے جیسے اللہ اکبر کہا تو ابو حنیفہ نے اسے کہا کہ بھائی تیرے ابھی بھو سارے گناہ سارے گناہ نکل گئے اب تو آنس سے ایسا ہوگا یہ سب بنای بھی باتیں ہیں میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل کا حل کسی کا نہیں جان سکتے تھے یہ نہیں جان سکتے تھے کہ کوئی کیا عمل کر کے آ رہا ہے مشہور حدیث ہے کہ یہودی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کی رسول ہمیں کچھ کاری چاہیے ستر کاری آپ دے دیجئے ہمارے قبیلے والے مسلمان ہونے چاہتے ہیں دین سیکھنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کاری ان کے ساتھ روانہ کرے انہوں نے ایک مقام پر لی جا کر انہیں شہید کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں معلوم پڑا کہ بھائی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول کر مجھ سے صحابہ مانگ رہے ہیں اور بعد والے لوگ یعنی صحابہ بھی نہیں بعد کے لوگ امام جو طبعہ دعوین میں سے ہیں وہ لوگوں کی گناہ جھڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگوں کی دلوں کا حال جان رہے ہیں یعنی یہ دلوں کا حال ہی جاننا ہو گیا کہ اکیلے میں کوئی کیا گناہ کر کے آ رہا ہے یعنی ایک انسان نے زینہ کر رہا ہے یا شراب پیئے کسی کو نہیں بتایا تو یہ غیب کی بات ہو گئے غیب کی بات تو صرف اللہ جانتا ہے اور نبی بھی جب جان سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ وحی کر کے بتا دے کسی فرشتہ کو وید دے نبی کے دل پر القاہ کر دے الہام کر دے کہ بھائی ہم نے یہ چیز آپ کو دکھانی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو نبیوں کو نہیں معلوم پڑتا تو پھر امام مہنیفہ کے پاس طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ لوگوں کی عہب دیکھ رہے تھے نعوذ باللہ اور اللہ تعالیٰ تو عہب پر پردہ پوشش کرتا ہے کتنی حدیثیں ہیں کہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بلائے گا وہ وہ گناہ یہاں دلائے گا جو اسے یاد بھی نہیں ہوں گے جو اس نے اکیلے میں کر رہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشش کرے گا تو کیسے اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کسی امام کو یہ تعاقہ دیتے کہ لوگوں کی عہب دیکھ رہا ہے وہ وہ لوگوں کو رسوہ کروارا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو نبی کے پاس بھی پاور نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا موجزہ بھی نہیں رکھا تھا کہ نبی دیکھ کے بتا دیں کہ بھائی تم نے یہ گناہ کر آئے تو میرے بھائی یہ سب بنائی بھی باتیں ہیں جو لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں قریم کر رکھی ہیں تو ایسی بہت تب اقیدہ نہیں رکھنا چاہیے دلوں کا حال ہو یا کوئی ایسے گناہ ہو جو آپ نے اکیلے میں کریں اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں تو اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے تو ہمیں وہ اقیدہ رکھنا چاہیے جو قرآن عدیس میں آیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں حق بات کیانا سننا اور عمل کرنے کی توافیہ کرتا فرمائے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين